اے بندے تیری زندگی میں دن اور راتیں یہ سجد کے وقت چڑیوں کا چہچہانا اور چامچٹھیوں کا زور سے پکارنا اور اس کے بعد موزن کا آواز دینا اللہ اکبر اللہ اکبر اور پھر مجدوں میں تکبیروں کی آواز آنا اور اس کے بعد پھر چاشت کا وقت ہونا اشراق کا وقت ہونا یہ ساری چیزیں تجھے دعوت دیتی ہیں کہ بندے تو نے تو سویا ہوا ہے اور چڑیاں جو ہیں جاگ رہی ہیں اللہ کا نام لے رہی ہیں اے بندے تو بھی اٹھ اور تو بھی اللہ کی تصویحات میں شامل ہو جا تو بھی پکار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو بھی اللہ کا نام لو تم بھی اللہ کی تریف کر تو بھی درود پاک پڑ اور پھر جب تحجد کا وقت ختم ہوتا ہے تو اب تالہ نہیں لگ جاتے دکانیں بند نہیں ہو جاتی یہ نہیں ہوتا کہ بس اب وقت گزر گیا سو گزر گیا اب کوئی آتھ نہیں آنے والا اب اس کے بعد ایک اور آواز آتی ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے میں شہدہ دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی محبود نہیں میں شہدہ دیتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ کے رسول ہیں آجا خلا کی طرف آجو نماز کی طرف آجو اصلاة خیر من النوم بھئی نماز نین سے بہتر ہے پھر آوازیں آتی ہیں اس کے بعد پھر تھوڑے وقفے کے بعد پھر نماز سے یہ ساری جو چیزیں ہیں اے بندے اگر تو تحجد کے نہیں اٹھا تو نماز میں آجا چلو نماز میں تجھے لیٹ ہو گئی اب چلو تُو نے بڑا سخت معاملہ خراب کر دیا ابھی حضرت مولا کائنات مولا علی شریف خدا کی بات ہو رہی تھی حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے گئے تو دیکھا سیدہ فاطمہ النساء آپ آرام فرماری ہیں ساری رات نوافل میں بس تھوڑی لیٹی یہ بھی ایک سنت ہے کہ جب حجر کی سنتیں پڑھ لی جائیں اور فرضوں کے درمیان جو چند لمحات دس پندرہ منٹ ہوتے ہیں دو پانچ منٹ ہوتے ہیں وہاں پہ سراحت فرمانا راحت فرمانا لیٹنا تھوڑا یہ بھی کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہے آپ تھوڑا راحت فرمائی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے فرمایا فاطمہ اٹھ یہ جو وقت ہے یہ رزق کا وقت ہے اس وقت میں اللہ کے فرشتے لوگوں وہ رزق دیتے ہیں اور جو سوئے رہتے ہیں ان کا رزق جو ہوتا ہے وہ اس میں کم ہی آ جاتی ہے اُڑ تو اللہ کی تصویات بیان کر اور ادھر تیرے رزق میں برکت ہو اکثر معاشرے میں اکثر لوگوں میں بلکہ اب تو میں کہوں گا کہ شاید پیروں اور مریدوں اور اللہ اللہ کرنے والے ان میں اور علماء بھی ایک ذہن بن گیا کہ رزق صرف پیسے کا نام ہے بس جس کے پاس پیسے ہیں اس کے پاس رزق ہے بھئی رزق اکیلا پیسے کا نام نہیں ہے آپ جو اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں یہ بھی رزق ہے یہ بھی لست ہے جب آپ اللہ کا نام لیتے ہیں تو آپ کے دل میں جو نور کی کرنے پھوٹتی ہیں دل میں جو تھنڈک پہنچتے ہیں یہ بھی رزق ہے آپ جب نبی کی ذات پہ درود پڑھتے ہیں تو آپ کو دلی اتمنان نصیب ہوتا ہے یہ بھی رزق ہے آپ کی اولادیں بھی رزق ہیں آپ کے دو سوا بھی رزق ہیں آپ کا اچھا خلاق بھی رزق ہے آپ کا یہ علم بھی رزق ہے آپ کا تقوی بھی رزق ہے یہ ساری چیزیں رزق میں شامل ہوتی ہیں اکیلا یہ رزق نہیں ہے کہ بندے کے پاس پیسہ ہو جساں کے ایک بندہ تھا اس نے بڑا پیسہ کٹھا کر لیا بہت پیسہ کٹھا کر لیا اور وہ اس نے پہاڑ کے اندر غار بنائی وہاں پہ اس نے پیسے رکھ دیئے اور وہ کبھی کبھی جاتا وجہ کوئی پیسوں کو دیکھتا سارا نئے پیسے اور رکھتا جو اس کا نوکر تھا اس کو بڑا پیچھے رکھتا کہ اس کو پتہ نہ چل جائے وہ غار کے بڑا اہنی دروازہ بنایا ہوا تھا ایک دن وہ اندر داخل ہو گیا پیچھے دروازہ بند ہو گیا اب نوکر کو پتہ ہی نہیں تھا نوکر انتظار کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا نوکر واپس سلا گیا اب انہوں اس کسی کو بتایا بھی نہیں تھا لوگ نوکر پاڑیوں میں دونٹے رہے اب وہ اندر کوئلوں سے ایک دواروں بھی لکھے کہ کاش یہ پیسے نہ ہوتے روٹی ہوتی کاش یہ سونا نہ ہوتا یہ سالن ہوتا کاش یہ فرانی چیز نہ ہوتی پانی ہوتا اب یہ پیسہ میرے کس کام کے تو میرے دوست تیرے پاس پیسہ بڑا ہو تیرا دوست نہیں کوئی نہ ہو تیرا دوست نہیں کوئی نہ ہو بعض بندے بڑے امیر ہوتے ہیں اولاد نہیں ہوتی بعض بڑے امیر ہوتے ہیں نبی نہیں ہوتے ہیں بعض بڑے امیر ہوتے ہیں اللہ اکبر کسی خاص مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں میرے مشیر کریم کے بارگاہ میں ایک بچہ آیا بڑا خوبصور جوان لڑکا اس کو ایمیلنس میں لے کے آئے تو اس کافے مشکیم نے پوچھا کیا ہوا ہے کہتا ہے جو گردے ختم ہو گئے ہیں کہا ہم میں اب تجھے چاہیے کچھ شادی تے دل چاہتا ہے کٹھی پہ دل چاہتا ہے کسی چیز پہ کہتا ہے نہیں بس کسی جو پہ دلنی چاہتا ہے کسی چیز پہ نہیں کہتا ہے کسی پہ دلنی چاہتا ہے اب دل یہی چاہتا ہے کہ بس مجھے سید مل دیا اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے اب اس کی نظر میں پیسے کی وقت نہیں ہے ہمارے لوگ جو ہیں اکثر یہ اب رواد چل گیا کہ پیسے کو رزق سمجھ دیں کہ یہ رزق نہیں ہے کہ تیرے چیرے میں مسکراہٹ آ جاتی ہے یہ رزق ہے کہ رزق نہیں ہے جب چھوٹا تیرا بانجا بتیجا دھوڑ کے نرم نرم جسم کے ساتھ تیرے آخر مس ہوتا ہے تو اس کا سر چومتا ہے اس کا رکسار چومتا ہے اس کا سر پہ ہاتھ رکھتا ہے یہ رزق نہیں ہے یہ رزق ہے تو زدہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ یہ رزق کے تقسیم تقسیم ہونے کا وقت ہے تو لیٹی ہوئی ہے کھڑی ہو گئی اور اللہ پاک نے عزیز سجدہ کو فاطمہ کو رزق ایسا دیا کہ قیامت تک آپ کا رزق جاری ساری ہے آپ کا دس سن داری خالی ہے یہ بڑی اب یہ چونکہ یہ جو مسئلہ بن گیا نی یہ جو ہمارے اندر خواہشات داخل ہو گئی جو خواہشات داخل ہو گیا اب ان کو نکالنا بھی مشکل ہو گیا اب ان کا معاملہ بھی بڑا جب ہو گیا اب بڑے بندے ترہ ترہ کی باتیں کرتے ہیں تو دوستو وہ جو لمحات ہوتے ہیں پھر اللہ رب العالمین پھر اشراق کا وقت ہوتا ہے اے بندے اگر تُو نے اشراق نہیں پڑی فجر نہیں پڑی اب ہی تم قضائی دے لیں اب بھی دروازے بندنی ہوئے زور کے وقت اس کے کانوں میں پھر آواز آ جاتی ہے چلو آگے زور میں ہی آ جا اثر کے وقت پھر آواز آ جاتی ہے مگر اثر پھر آواز آ جاتی ہے اشراق کے وقت پھر آواز آ جاتی ہے یار یہ آواز نہیں ہے جو تیرے اور مجھ پر پہنچ گئی اللہ نے ہمیں رمضان دیا اور آخری جمعہ بھی دے دیا یہ آواز نہیں ہے یہ بھی آواز ہے اور تجھے تفیق بھی دے دی تو مسجد میں آ گیا اور اب اگر تو سجدے میں پڑھ کے ہاتھ اٹھا کے اللہ کی بارگرہ میں کہے دے اللہ مجھے معاف کر دے اب جو تیرے اندر جتنی وہ چیزیں رکاوٹ ہیں جو جو نیکی کے درمیان رکاوٹ ہیں وہ تیرا گناہ ہے وہ میرا گناہ ہے اب وہ گناہوں کی دوار کو گرا دے اور کہے یا اللہ جتنے میرے گناہ ہیں میں نے اس سے توبہ کر لی اور پھر وہ رکاوٹیں دور ہو جائیں تیرا عبادت پہ دل لگ جائے اس چیز پہ اس رزق پہ تو شکر ادا کر جو اللہ نے تجھے رمضان دے دیا میں نے کئی دفعہ یہ بات کی منڈی فیضاباد سے ایک بندہ آ گیا مجھے کہتا ہے جی میں بیٹھونے کے لیے آئے ہوں میں نے اس سے کہا بھئی جمعہ والدہ ہماری محفل ہوتی ہے محفل کے بعد محفل کے بعد ہم بیعت کرتے ہیں آپ جمعہ والدہ شیف لے آئیے گا تو وہ کہتا ہے جی میں تو اس لیے آیا تھا کہ میں بیعت ہونے کے لیے آیا تھا میں اس کو بتایا بھی بیلیا گلے وے اسی جو بیعت کرنے اسے دڑی رکھنی پہنے دیئے ہم نے رکھ لانگا میں نماز ہی پڑھنی پہنے دیئے نماز ہی پڑھناں گا جو اس کو بات کہتا ہے وہ کہتا ہے جی کرنا ہے اس سے ہی کرنا ہے انہیں جو آنکھوں کے کرنا ہے پڑھنے بیعت کرناUS بیعت کرناit اس کو بٹھا لیا ذکر دیا سبق دیا پہلا میں کہا اللہ اللہ کی کرنا ہے ایسے وضوح کرنا ہے ایسے برا کرنا ہے کہہ دھئے ٹھیک ہے اسے ہی کرنے گا میں کہتا ہے بیلیا داڑی شیفر تیل نوڑا ہے داڑی شریف دونی ہے گنگا کرنے آنے تھے داڑی اس کے چیرے پہ نہیں تھی جیسے شیف بڑی ہوتی ہے ایسا تھا ٹھیک آٹھ یا دس دن بعد مجھے فون آ گیا مجھے بھی یاد ہے اس دار کے پاس ہی میں کھڑا تھا کہ تاڑی کو فون آ گیا کہتے ہیں جی فلانے شیخ صاحب ہوت ہو گئے ہیں ہسپال سے ہم لے کے آ رہے ہیں انہوں نے جو آخری بات ہم سے کیسے ہیں کہا جی میں پیر فضاشتہ مرید ہے تو انہوں نے میرا جنادہ پڑھا ہوئے مجھے کوئی پتہ نہیں سمجھ نہیں آئی نام لیا پتہ نہیں کون ہے مجھے نہیں پتہ ابھی بھی مجھے انہوں نے کا نام نہیں آتا ابھی بھی نہیں پتا کہ کن کے بیٹے ہیں وہ تو میں نے ادھر سے لڑکےوں کہا کہ جنادہ کتنا ہے ٹائم میں ٹائم بتائے فلانے ٹائم ہے میں پہنچ گیا موٹسینکل لی ہم دو بچے تھے میں پیچھے بیٹھا تھا ہم پہنچ گئے جنادہ پڑھ لیا جنادہ پڑھنے کے بعد جب میں اس کا چیرہ دیکھا تو میں اس کو پہچان گیا شہد آٹھ دن کے اندر اندر تقیبن داری اس کی پوری ہونے کے قریب ہو گئے مجھے مجھے ایسے لگ جیسے بلکو پوری ہو گئے میں نے کہا اسے ہوا کیا کہتے ہیں کہ ٹرک کے اوپر بیٹھا تھا تو تاروں سے گزرنے کا تار لگ دی تو میں ہران ہو گیا کہ وہ بندے کو اس کا جو باطن تھا باطن میں خیالات آ رہا تھا وہ خیال یہ تھا کہ اب جتنی جلدی ہو سکے جتنی جلدی ہو سکے میں پہنچ جاؤں اپنا کام کر رہے آٹھ دن دن کے اندر پہ چلا گیا اس لئے ہمارے ایک دوست تھے وہ اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ کرمال یہ ذرا میں نے ویغتہ سئی شیشہ سامنے رکھ کے ویغتہ سیدھا غور کر میری داڑی سننے دے مطابق ہے نا انہوں نے کہا ہاں ہم سرما میں سننے دے مطابق پایا ہے انہوں نے کہا ہم سرما میں سننے دے مطابق پایا ہے اذا ہم میرے پاکشاہ کے بھی ٹھیک ہے اس نے کہا ٹھیک ہے روزانہ ٹھیک ہونتی آج کی خیر ہے اس نے نہیں ویسے میں تو میں کیسا لگنا پہ ہوں انہوں نے کہا الحمدللہ تو سننے لگتے پہ جے انہوں نے اچھا انہوں نے اچھا پھر پڑھ لا علیہ اللہ محمد رسول اللہ اتنا کہا تو پاپا جلو میں پہ گئے بی بی حران ہو گئی کہ یہ کیا مسئلہ میرے دوست یہ جو رمضان ہیں یہ جو عیدیں ہیں یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ اس کی طرف سے پغام ہے اس کی طرف سے پغام ہے کہ بار بار پغام ہے کہ واپس آ جا اور اس لیے اللہ اکبر اب سمجھ آتی ہے کہ مندہ ماں دی ایک دفعہ نہ مننے دو دفعہ نہ مننے سو دفعہ نہ مننے اخیر ماں انسان ہے بات سب ماما میاں دینا اچھا پترا ان میں تو دو دنی بخشن آئے گا اچھا ان تم میرے نائجی کیتا ہے بات سب نراز ہو جاتی ہیں لیکن بات سب نراز نہیں ہوتی لیکن بات سب نراز ہو جاتی ہیں لیکن بندے تیری زندگی کی کتنے دن گزرتے ہیں تو کتنے اللہ کی نا فرمانیے کرتا ہے اس لیے اللہ پاک تیرے لیے پھر ایک نیا دن چار دیتا ہے پھر مسجدوں میں آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں پھر دوبارہ حیال السلام آنا شروع ہو جاتا ہے کہ چطل کل نہیں آیا تو آدھی آجا اس لیے اللہ رب العالمین بندے سے ستر ماہوں سے زیادہ پیار سماتے ہیں ستر ماہوں سے پیار ساتے ہیں آپ دیکھیں اگر آپ کسی جگہ کسی میک میں افسر ہیں یا آپ نے آپ نے کوئی بندہ رکھا ہوا اپنا ملازم رکھا ہے اب ایک دفعہ اس کو آواز دیں دو دفعہ دیں بندہ آگے سے نہ بول لے آپ کی آلت کیا ہوتی ہے اے بندہ تو کتنی آوازیں سنتا ہے تو بولتا ہی نہیں ہے تو تیرا رب تجھ کو تجھ کو پھر تجھ کو دوبارہ پھر بولا دیتا ہے پھر تیرے لیے تیرے کنوں میں واضح پڑتی ہیں اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآمت جو ہے اس کا تو معاملہ یہ ہے کہ اس کے لیے توبہ کے دروازے بند نہیں ہیں اور توبہ جب بندہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے پچھلے گناہ بھی معاف فرماتا ہے اور وہ گناہ بقیدہ نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے جتنا بڑا گناہ ہوتا ہے اتنی بڑی نیکی ہو جاتی ہے اور پھر اس کو تانہ نہیں دیا جاتا پھر اس کا دل مطمئن ہوتا ہے اور یار یہ جو جنازی ہوتے نہیں پڑا کرو اور جنازے کے بعد مرنے والے کا چیرہ بھی دیکھا کرو غور کیا کرو میں تو کئی بندوں کو دیکھتا ہوں کہ مرنے کے بعد ان کے چیرے پہ مسکرات ہوتی ہے جب جنازہ نہیں پڑا ہوتا تو اس کو چیرہ اور ہوتا ہے جب پڑھ لیتے ہیں تو اس کے بعد چیرے پہ مسکرات آجاتی ہے چیرے پہ مرے ہوئے بندوں کے مجھے مسکرات آجاتا اور یہ اور پھر تجھ پہ اللہ کی کتنے حسان ہیں کتنی میر بانی ہیں کبھی غور کیا ہے تو نبی کا مطیہ جو تجھ پہ کتنے حسان ہیں اور آج جن لوگوں کیا مسالے دیتے ہیں کہ فراہ بندہ بڑا ترقی کر گیا بڑا ایسا ہو گیا ادھر کوئی فوت ہو جاتے ہیں تو ان کو قبر میں اتارنے والا بندہ کوئی نہیں ہوتا کئی بندے فوت ہوتے ہیں اور ان کو وہ غریب ہوتے ہیں ان کے گھر والے لکڑیاں جلانے کے لیے پیسے نہیں ہوتے وہ تھوڑے کا ککھ جلا کے تو ان کو اپر آگشہ گلگا دیتے ہیں اور آدھی جلی اور آدھی سڑی جو لاش ہوتی ہے وہ آدھی جلی اور آدھی کچھی اور پکی جیسے چاہ رہے وہ اس کو گنگا میں پھینک دیا جاتا ہے اور بعض تو یہ بھی ہے کہ میں نے ایک جگہ پڑا تھا کہ وہ ان لاشوں کو ویسے کچھ بندے بھی کھا جاتے ہیں ایسے بھی لوگ ادھر ہیں جو بندے کھا جاتے ہیں لیکن تو نبی کا امتی ہے جب تو فوت ہوتا ہے تو تیرا کیسا آزاد ہوتا ہے تجھے تجھے مرے ہوئے کو ستنجا کروایا جاتا ہے مرے ہوئے کو وضو کروایا جاتا ہے مرے ہوئے کو غسل دیا جاتا ہے اور مرے ہوئے کو آج نئے کپڑے پہنائے جاتے ہیں مرے ہوئے کو خوشمویں لگائے جاتی ہیں اور پھر مرے ہوئے کو کندوں پر اٹھا لیا جاتا ہے بڑی عزت کے ساتھ اور کریم نے بھی فرمایا کہ جب کوئی مید کو کندہ دیتا ہے تو اس کو اللہ اس کے تمام سگیرہ گناہ معاف کر دی جاتے ہیں اور تجھے اٹھایا جاتا ہے اور پھر تیرے چیرے کی زیارت کی جاتی ہے یاد جگر تو نبی کا کلمہ نہ پڑا ہوتا ہے تجھے کون دیکھتا کون تیسے کون تجھے کندوں پہ اٹھاتا اور پھر عجب بات یہ ہے کہ تیری زیارت کی جاتی ہے اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں قبر میں اپنے امتیوں کو زیارت کرواتا ہوں نبی کی زیارت کروائی جاتا ہے اور پھر جب نیک بندہ فوت ہوتا ہے آقا دو جان صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی اب فرشتوں کی ملاقات ہو گئی اب اس کے فوری بعد ایک بڑی حسین و جمیل والا بندہ آجاتا ہے بڑا خوش لباز بڑا پیارا بندہ آجاتا ہے وہ بڑی تسلی کے ساتھ آکے ملتا ہے تو بندہ پوچھتا ہے کہ فرشتے بھی مل گئے تو یہ فرشتے بھی مل گئے نبی کی زیارت ہو گئی آپ کون اتنے حسین و جمیل ہیں وہ کہتا ہے آپ مجھے جانتے نہیں ہیں میں آپ کی نیکیہ ہوں آپ کا تجوت کو اٹھنا ہے آپ کا مسجد کی طرف چل کے جانا ہے آپ کا والدین کو عزت دیکھنا ہے آپ کا بیوی بچوں کا خیال کرنا ہے میں آپ کی نیکیہ ہوں اور آپ نے گبرانہ نہیں ہے میں آپ کے ساتھ ہوں امام مہندہ غزالی رحمت اللہ فرماتے ہیں افرماتے ہیں بندہ جس چیز سے محبت کرتا ہے جس چیز سے بندہ پیار کرے جس سے بھی پیار کرے دنیا میں اس چیزوں کو چھوڑ دینا ہے میں اقصر اپنے بچوں کو ہنجھتا ہے جو اتقاف کیا ہوا ہے بچوں نے اور کوئی بتاتا ہوں اپنے بیٹے کو بتا رہا تھا تجر کے وقت صبح کہ دوستوں سے بڑا پیار ہوتا ہے جب ہم سکول میں جاتے تھے اس وقت ہمارے سکول میں یہ کرسیاں نہیں ہوتی تھیں یہ ٹارٹ بھی نہیں ہوتے تھے ہم اپنے بستے میں وہ اپنا بوری ساتھ لے کے جاتے تھے جو ادھے بچھاتے تھے اور بوری پہ بیٹھنا میں اس وقت بڑی بادشای ہوتی تھی اور یہ جس کئی بچے تھے جنہیں بوری بھی نہیں ہوتی تھی وہ ویسے جگہ صاف کر کے بیٹھ جاتے تھے ویسے مٹی پہ بیٹھنا چاہیے وہ کسی نے گھڑے سے پوچھا نا کہ گھڑے اور جب بات وہ تھنڈا ہی رہتا ہے جو تیرے اندر پانی ڈالتے ہیں وہ بھی تھنڈا ہو جاتا ہے اس نے کہا بھائی جب میں ہوں مٹی تیر مٹی رہنا مٹی ہے پھر مٹی میں شامل ہونا ہے تو غصہ کس چیز کا تکبر کس چیز کا گرمی کس چیز کی بندے تو بھی کبھی سوچا کر مٹی پہ کبھی کبھی بیٹھا کر کہ سمجھ آئے کہ تُو مٹی ہے اور مٹی میں تُو نے داخل ہونا ہے مٹی میں شامل ہونا ہے یہ ایک لفظ ہم بولتے ہیں فلانے بندے کہ وصال ہو گیا وصال کہ میں نا تو مل جانا تو کہتے ہیں جس جگہ کی مٹی ہوتی ہے بندہ اسی مٹی میں شامل ہو جاتا ہے جہاں سے مٹی لی ہوتی ہے وہاں بندہ شامل ہو جاتا ہے تو گھڑے سے پوچھا گیا تو ہم سکول میں جاتے تھے کہ وہ ساتھ ساتھ بچے بیٹھتے تھے تو ہم اپنے ساتھی کی جگہ جو ہے وہ کہتے تھے کہ یہ میرا ساتھی ہے میں نے بھئی اس کو جس کسی اور کو نہیں بیٹھنے دینا میرا ساتھی میرے ساتھ بیٹھے گا اب اس شاتھیوں کی شکل بھی یاد نہیں ہے پتہ بھی نہیں ہے وہ ساتھی کدھر ہے ابھی کسی سے مل بھی جائے تو شاید ہم پہچان نہ سکیں بندہ جس سے بھی پیار کرتا ہے ایک دن اس کو چھوڑنا پڑتا ہے میاں صاحب فرماتے ہیں اللہ اکبر سہ سہ جوڑ سنگتے ٹھٹھے آخر ویتھا پہیاں جن نہ باجوں پل نہیں سارے اندے شکلان یاد نہ رہیاں جن کے پاس بندہ بڑا پیار کرتا ہے وہ پھر اللہ اکبر بڑی وہ پھر وہ شکل بھی یاد نہیں رہتی ہمارے کئی ایک دفعہ بندہ نے میری دعوت کی وقت کافی ہو گیا بندہ نے دعوت کی تو وہ فوجی افسر تھا میں اس کے پاس گیا تو وہ اس کے علاقے میں پرندے بہت زیادہ تھے ٹیٹر اور دوسرے پرندے بہت زیادہ میں نے کہا جی میجر صاحب آپ کو تو پھر آپ کے دوست آتے ہوں گے ادھر اتنا زیادہ آپ کے پاس پرندے ہیں اور لوگ ان کو کھانے کے لیے آتے ہوں گے وہ کہتا ہے جی میرا دوستی کوئی نہیں ہے میں کہتا ہے جی کس طرح کہتا ہے میری دوستی تھوڑی دیر کی ہوتی ہے میرا والد افسر تھا اور وہ جس جگہ میں سکول جاتا بچے میرے دوست بنتے اتنی دیر دا والد کا جی ہوتا ہے وہ تو بادلہ ہو جاتا ہے اگلے دوست بنتے پھر والد والد کا تو بادلہ ہو جاتا ہے پھر اگلے دوست پھر میں فوج میں آگیا اب میں بھی جیدر جاتا ہوں کسی بندے کے تھوڑا سلام دا ہوتی ہے دوستی ہوتی ہوتی اتنی دن تو بادلہ ہو جاتا ہے پچھلہ پچھل رہا گیا اے بندے تُوزہ اپنے گریبان میں جانک ہمارے رزانہ تو بادلہ ہوتا رہتے ہیں روزانہ تبادلہ ہوتے رہے ہیں روزانہ نئے بندے ملتے ہیں کسی کے ساتھ ہم پیار سے ملتے ہیں کسی سے ہم غصے سے ملتے ہیں کسی سے کیسا ہم ملتے ہیں سارا تبادلہ ہوتے رہتے ہیں اور ایک دن پکا پکا تبادلہ ہو جانا ہے اس سارے دوستوں نے ادھر رہ جانا ہے اور اس سے پہلے پہلے تو اس سے دوستی علاج جو تیرے ساتھ ختم نہ ہو آخری بات کر کے میرے برشکری مثال دیتے ہیں آپ ملتے ہیں کسی بندے کے تین دوستوں اس بندے پہ مصیبت آ جائے پہلا دوست کہے بھئی تجھ پہ مصیبت آگی تیرا میرا تلق ختم ہو گیا ہوتے ہیں آپ دیکھتے ہیں دوسرا دوست کہے بھی تجھ پہ مصیبت آگی تیرا تلق تو ہے لیکن میں جاج کے پاس نہیں جاؤں گا عدالت تک جاؤں گا جاج کے سامنے میں نہیں جاؤں گا یا میں تھانے تک جاؤں گا لیکن تھانے کے سامنے نہیں جاؤں گا نمبردار سامنے کے میں نہیں جاؤں گا تیرے نال جاؤں گا وہ تب بولاں گا نہیں میں وہ شرط رکھتا ہے تیسرے دوست کہتا ہے جس جگہ تو ہوگا اب تیرے ساتھ میں ہوں گا میں مشکریہ فرماتے ہیں پہلا دوست کونے مالے دنیا ہے جب بندے نے دنیا سے جانا ہے اس کی گئے بینسیں اس کی مال پیسہ اس کی کوٹھیاں کاریں سب نیدر رہ جانا ہے دوسرے دوست کون ہے دوسرے دو رشتہ دار ہیں تلق واسطہ ہے وہ اٹھائیں گے اٹھا کے قبر میں رکھ دیں گے اور تیسرے دوست کون ہے تیسرے دوست تیرے نیک عمل ہے اور نبی کی ذات ہے